آج کل بہت سارے ایسے کیسے دیکھنے میں مل رہے ہیں جہاں پہ لڑکی ایلیکیشن ریس کرتی ہے کہ اس لڑکی نے میرے ساتھ شادی کا جہسہ دیا اور اس بہانے میرے ساتھ ریپ کیا اور اب وہ شادی سے مکر گیا ہے بہت سارے ایسے ایفیدج ہوتی ہے اس میں گرفتاریاں ہوتی ہے اور آلٹی میٹلی آپ کو سلاکوں کے پیچھے جانا پڑتا ہے لیکن 90% کیسے میں ایسے دیکھنے کو ملائے کہ یہ صرف اور صرف ایک فالس کیسے ہوتے ہیں اس بات کو عونرابل سپریم کورٹ نے بہاپا اور کئی سارے جزمنٹ میں ایفیر کو قویش کیا ہے اور گرفتاروں پر روک بھی لگائی ہے نہ صرف سپریم کورٹ بلکہ دیش کی ویبن ہائی کورٹ نے اس پر جزمنٹ دیئے ہیں حالانکہ اس پر law تو کافی حد تک clear ہو چکا ہے اور اگر یہ بات پروو ہو جائے کہ دیر وزن ہے consent اور اس لڑکی نے آپ کے ساتھ consent کے ساتھ آپ کے ساتھ کہیں کہی ہے یا آپ کے ساتھ گھومی ہے یا آپ کے ساتھ relation بنائے ہیں تو اس کیس میں اس کو ریپ نہیں مانا جائے گا پھر بھی ایک thin line difference ہوتا ہے جہاں پہ یہ ہے کہ اگر لڑکی کی concern کے بنا کیا تو وہ ریپ ہوگا